آپ کو بھی چیئرمن کی جانے شمولیت کی دعوت دی گئی ہے دیکھو شمولیت کی دعوت تو ایسا چھپ نہیں ہے کہ مجھے خواہر مانے گا وہ جس دن یہ پہلے سال پہلے دو پہلے چار سال پہلے جب یہ ہوا بات ہے جب یہ سیکرریشن ہو تو اس نے کہا میں نے اس جیسی بشرا بندی جیسی پارسا پاک دامن نیک شیرت میں نے ایک عورت کو دیکھی نہیں ہوا سنا بھی نہیں ہے اتنی پارسے ہیں غزہ میں جو ہو رہا ہے غزہ میں قیامت ہے غزہ میں اس طرح ہے کہ یہ ہم بہت چھت کے کھرے ہیں اور آنگ برس رہی ہے بم گئے گا ہم پہ ساری دنیا میں یہودی دنیا میں بھی یہودی نہیں نکلایا سکھوں سہونی نہیں یہودی ساری دنیا سارا یورپ سارا ہے امریکہ دیر سو شہر امریکہ کے باہر لگے ہیں اور یہاں ہم پاکستان نے کیا کیا ہم نے یہاں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک ساتھوں نے سیاں ہم نے اتیل ہی کھڑی ہو کے نالے لگا رہی ہے ایرائی مرزا بار اس کو اٹھا کے لے لیے ایک ایک ساتھ سا بریگیڈی ہے وہ ایک زندہ لے کے فلسطین کا لکھنا اتیلہ اس کو گرفتار کر لیے یہاں یہ رکنا چاہ رہے ہیں مضائر یہ نہیں اور اس کے لیے میرا شاہر ہے پاکستان قوم کو اور ہم اس میں دیکھیں گے کچھ کچھ اس میں نکلنا پڑے گا سرکوں کے اتجاز الیکشن کے حوالے سے بلائے کہ الیکشن جو آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں کہ اس کو اپائی چاہ رہی ہے الیکشن کے حوالے سے بتا دیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے کہ ایک دن میں سترہ درخواست کہیں گے الیکشن ملتوی کرانے کی الیکشن پرنیشن کے پاس یہ کون لوگ ہیں جو درخواست ہیں گے رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی جو بھاگ رہے ہیں الیکشن وہ اس وقت نیون لی گے بھاگ رہے ہیں وہ میہ صاحب آکے پھاس گیا میہ صاحب نے اب جس میں بیٹھ کے جہاز میں بائی جادے کی کوشش کر لی ہے انہوں نے کہنا ہے یہ آپ تو ایڈرٹ کروڑ لیس پہ ہے میہ صاحب پنجابی میں کہنا ہے گلے کے پہر نہیں سی رکھنا کہ ایڈرٹ کیا دیلی دومین پہ جس پہ پھسر دیا ہے میہ نوازی روز پہ پاؤں نہیں رکھنے بارا اس کو سب اشورنسز ملی ہیں کہ you are the primeness اس کو سارا پروٹوکول مل رہا ہے primeness جب ابھی ان کی وہ سزا سسپینڈ بھی نہیں ہو تو جو ہمارا ہائی کمیشنر ہے وہ اس کو سریعہ آف کھا رہا ہے اترتا ہے جہاز سے تو آئی جی اور ڈی آئی جی سلوٹ مارتے ہیں he is a conductive absconder پھر آپ نے دیکھا ہی ہے گوبرنیر آؤس میں ملکل کیا رہے ہیں یہاں مرضی پنجاب آؤس میں ریائشیں ہیں یہ ہونکہ یہ حکومت نون سے نگران نون سے نواز یہ ایک ہی کی اور اب یہ دھرے رہے ہیں کہ اپیادی نمبر 804 سے ووٹ یہاں وہ ایک دو گرتا نہیں ان کے سامنے ان کا خیال تھا کہ پانچ سے دن میں وہ کوئی سوٹا شوٹا لگاتا ہے اور وہ اس کی بری عادت ہو جائے اب سوٹا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں لگا اور وہ کھڑا ہے اپنی جگہ اور دس گیا اب ان کو بہت پرابلم اب ان کو بہت پرابلم اب بہت یہ دیکھیں کہ کیا کیا کیس سائیفر میں نے کہا صفر یہ دوسرا کیس توشا خانہ توشا خانہ میں جو دیفنس ہے جو صفائی کا بنیاد ہے وہ کیس یہ ہے کہ مول نہیں گئے فاری کہدی نمبر 800 چار اس کا دیفنس کیا ہے اس کا دیفنس یہ ہے کہ جو دیپارٹمنٹل پریکٹس ہے وہ مجھے دکھائیں میک مانا جو ایک طریقے کار رہا ہے یہ لینے کا توشا خانہ وہ دکھائیں خابل آئیں جنہیزوں کے وقت سے اور شہباز شریف کے وقت تک سارا دکھائیں اگر وہ میں نے کو غلطی کی ہے تو وہ ان سے منرف ہوگی یا ان سے ہٹکے ہوگی اب وہاں توشا خانہ میں جو روز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ طوفہ ہے اگر میں نے لینا ہے تو اس کی قیمت تیہ کر رہی ہے ایک کیابنٹ کی کمیٹی رہے اور اس پہ میں لیے رہے اب اگر یہ شاکت عزیز بھی زفور جمالی بھی جلیجو صاحب بھی یہ سارے اس طرح لیتے رہے تو کیا خیس بنے اور ایسی ایسی جن کی اجازت بھی نہیں جن کی اجازت بھی اور وہ بھی انہ پہنے دام ہو تو وہ کوئی کیس نہیں تیسرا کیس یہ جو بناتے ہیں القادر رس القادر رس سے پہلے میں آتا ہوں یہ 190 million پاؤ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ چھ ماں پہلے شہباد شریف نے ایک بڑا ببار کرلی تھی اور پہ اس نے کہا اللہ 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 کہا اور وہ خیال تھا کہ نیشنل ایجنسی برطانیہ نے ان کو کلیر ایکاونٹ کلیر کھاتی وہ ایکاونٹ کسی کھاتا ہے کھلیر ہو ایکاونٹ تھا ملک ریاست وہ کلیر ہو گیا اس نے اتباس پیشے بھی اس نے نسانی دکھا دی اب وہ کلیر ہو جیا ان کے 42 ملیون پاؤنڈ تھی اس میں بھوسے اس میں دنگل میں تھی جو ہائیڈ پارک بن ایک apartment جو 40 ملیون پاؤنڈ تھی انہوں نسانی ملک ریاست کو بکوا دی تم خرید ہمارا نام نکلے نکلے وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں جو انیویسٹیگیٹر وہ حرسن نواز کے یا حسین نواز کے نام پہ رہی اب ملک کے آگی وہ بھی اس اکاونٹ میں ہو گئی وہ بھی کھلی ہو رہی کیونکہ اب جب اس وقت انہوں نے بڑا جیشن بنایا ہے کہ ہم کلیر ہو گئے ہم کلیر ہو گئے اب یہ ملک پہ ڈالنا چاہتے ہیں سان تو یہ بھی ایک بڑا باز سن اس نے جو زمین دی ہے ارسادر یونیورسٹی کو تو عمران خان کے حوالے سے وری زمین میں ملی ہے یہ سارا شوکر خانم حسوطال ہے ایک بندے میں بھی سوچنا چاہئے میں اس کے حق میں ہوں خلاف ہوں ایک شخص ہے بندہ ہے وہ تین حسوطال پر حسوطال state of the art حسوطال کس نے بنائے میں نے تو نہیں بنائے میں تو اپنے گاؤں مدوحال میں شروع کر رہا ہوں دو ہائی سکول دو والدہ کے نام پر مروم کے نام اور وہ رمیل اس کی دی ہے میں سمجھ جاؤں کہ بہت کام کر گئے دو اپنے ڈاؤں کے گرد سکول ہائی سکول بہت ہائی سکول اس نے مان لو مان لو کہ تین کینسر کے بڑے افتار بنا ایک شخص کمپنی کمپنی نہیں کوئی انگلو ہو کوئی پی ایسو ہو کوئی اوائل کمپنی بڑی ہو ایک ایک اس نے یونیورسٹی پہ آئی ہے ایک اس نے نمل بنایا ہے بیاں والی میں ایک نمل اسلام آباد اس کے بعد اس کو قادر قادر ٹرس میں کسی نے زمین دی ہے میں نے بتایا کہ ملک ریاض اس کیس سے نکر گیا فارغ ہو گیا اب وہ کیس یہ تھا کہ اگر 190 ملین کسی میں پڑے ایک آئی اور اس کو سسپیکٹ آئی سمجھا جائے انگلی اس تان میں ایک قانون بنیر ہے ان ایک 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 اس کو آپ فریز کر کے وہاں سے آئی کو نکال کے پیسہ اور اس حکومت کو دیتے ہیں یہ انگریز بینک آف انگلن اس کو کہتا جس کی مطلب ہے کرپشن سے جس حکومت کا پیسہ یہاں وہاں آپ discover کر کے fraud اور money laundering اور drug smuggling arms smuggling وہ کچھ بھی اس کو جب آپ کہتے کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا گا تو آپ پاکستان کو انگریز کے لوگ چیتا ہے واپس کریں گے اگر وہ justify کر دیتا ہے تو پھر پیسے اس بندے کو ملتے ہیں پھر پاکستان کو کیسے ملے ہو ملک ریاض ملک ریاض نے کہ میرے اوپر ایک لائیبیلٹی ہے جو سپریم کورٹ نے پہر یا کراچی کی وجہ سے میرے پر ڈالی ہے وہ چانسو ساتھ ارب اس نے کہا یہ کچھ تینسو دائیسو ارب بنتے ہیں میرے نام پر جو آ رہے ہیں یہ بینک آف انگیم سیدھا بھیج دے سپریم کورٹ چکھا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بھیجے پہلے لے اور پھر بھیجے تو کئی ٹیکسیشن کے معاملات ٹیکس کو آوائیڈ کرنا تھے ایویڈ کرنا جو رہے ہیں آوائیڈ کرنا وہ لگا جی میرے نام سے آپ سیدھے ادھر پاکستان کا پیسہ یہ کسیشن اس نے دے دیا اپنے اگاؤنٹ میں پھر پاکستان کا پیسہ نہیں تھا پاکستان کا ہوتا اگر وہ ایکسپلین نہ کر اس نے ایکسپلین کر لیا میہ صاحب بھی بڑی ہو گیا میہ نواز شریف شباز شریف حسین نواز یہ بھی اس میں کلیر ہو گیا وہ پیسہ اب القادر یونیورسٹی وہاں اس کو زمین دی ہے ملک ریاض اب اگر تو یہ کوئی کیس ان کے خلاف یہ واقعی بنا ہوتا نیشنل کرائن ایجنسی تو پھر تو اس کو ایک کنسیڈریشن ہو مطلب ہے کنسیڈریشن کونٹریکٹ میں ضروری ہے کہ مجھے کچھ دو اور مجھے تو وہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ اس نے ملک ریاض کو بے گناہ ثابت کر آنا تھا وہ جو وہ جو زمین تھی زمین عمران خان کو خود میان نواز شریف نے بھی donate کی تھی اس لار کے شوقت خانم کے لئے اب میان نواز شریف کو بھی پکھڑو Donations charitable causes بہر کمپلیز کو ملتی ہیں اور یہ لیتا رہا ہے اس نے لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربعہ روپہ ہے اس کے ہاتھوں سے بھی رہے ہیں عمران خان جو اس کے نام پہ نہیں اربعہ روپیہ دیا گیا شاکت خانم مموریل پر یہ ٹرسٹی ہے اس ٹرسٹی شخصیت نہیں ہوتا اگر ہوتا ٹرسٹی ہوتا ایک الیڈا انٹیٹی ہے وہ ایک گوش پورس کی انٹیٹی نہیں پر وہ بینک اکاونٹ کھول سکتے ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں وہ زمین خرید سکتے ہیں وہ زمین بیٹھ سکتے ہیں ٹرسٹ ایک انٹیٹی ہے ایک خود ایک جو ہے وہ ترسٹ انڈیپینڈنٹ ہے یہ اب ہر کیس جو کر رہے وہ بالکل جالی ہے یہ چار تو میں نے آپ کو بتائے یہ میاں صاحبان اور شہباز شریف اور شریف خاندان کی اس کوشش کی کہ گلیاں ہو جائیں خانیاں پھر مرزا یار دے صاحب صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں ان کو امیان خاندان صاحب نے دعوت دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی شامل ہو جائیں خاندان صاحب نے کہ وہ اپنے دوستوں سے مشاورت کریں گے تو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں آپ سے مشاورت سنی ہیں اگر ہوتی ہے تو کیا مشاورت دیں گے آپ کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے شمولیت کی دعوت تو ایسا نہیں ہے کارگیاء اوپر وہ میری طبیعت کو جانتے ہیں کہ میں یہ عمر میری نہیں ہے 76 سال عمر ہمی پاٹ لیم بدل وہ ایک چاہے اچھا کام کروں گا میں عمران خان کے اس کی اس اس کے اس اس کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی اس کے ساتھ جو جبر ہو رہا اس میں عمران خان کے ساتھ بلکل ساتھ اس میں میں اپنی پاچی کو بھی سمجھ جاتا ہوں کہ دیکھو آج ادھر سے وہ کرتے ہیں کار ہمارے ساتھ کریں یہ اور یہ نوم واروں کے بارے میں تو جو آج میری پارٹی کا آج موقف یہ میرا موقف رہا ہے آپ نے دیکھا یہ اب میری پارٹی کا بھی موقف یہ ہی ہے وہ میرے سے اب اتفاق کر رہی ہے میری جماعت اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے اب ساتھ اتفاق کر رہی ہے تو میں اس کو چھوڑ جاؤں وہ بھی چیز نہیں خوشی صاحب کو کیا مشرعہ دیں خوشی صاحب کو میں مشرعہ کیا دوں گا خوشی صاحب خود زیرک آدمی ہے خود ان کے ساتھ زیادہ زیادتی کی ہے ان کا تصویر لگا دی wall of شین میں اور وہ زیادہ مجروع ہے اور میرا یہ ہے کہ میں اپنی ایک opinion اور رائے رکھتا ہوں کہ امران خان اور اس کے بارے میں میرا ہمسایہ رائے ساتھ ساتھ سے دوست ہے اس دوستی میں میں اس کے ساتھ ہوں آپ نے امران بڑے چرتے ہیں وہ گشرا بیپ ورمان دخان کے نکاح سے متعلق ہے اس کے آج میں سمال کی اور ملزی نے اپنا ایک قیام بھی رکار کر رہا ہے کیا سمجھ ہیں اس کیس میں کتنی سے چاہی ہے کیا جس جس میں ثابت کیا کر رہا ہو ثابت یہ نہیں کر رہا کہ نکاح ہو گیا نکاح پڑھ لے اگر نکاح پڑھ کے ان کی خلوت ہی نہیں ہوئی یہ کون ثابت کرے گا کہ خلوت ہوئی یہ کون ثابت کرے ایک طرح کی پرسنل میٹل میں جا رہا اگر خلوت نہیں ہوئی تو کوئی نکاح پہ نکاح ہو گیا بات تو ہے صلوت اب یہ اور ایک بندہ کون گواہ ان کا بہت بڑا گواہ ہے بڑا گواہ ہے خور مانے کا جس دن یہ پہلے سال پہل چار سال پہلے جب یہ گوا بات ہے جب یہ سپریشن تو اس نے کہا میں نے اس جیسی بشرف بندی جیسی پارسا پاک دامن نیت سیرت میں نے عورت کوئی دیکھی نہیں ہو سو بھی نہیں ہے اتنی پارس ہے اب اس کو کب کھلا تجھ بے یہ راز انکار سے پہلے کے بعد یہ کب کھلا تجھ بے یہ راز اس گریب میں جانے کے بعد چار مہینے جیل ازیادت ہو تو اس کی ازیادت کرے اب وہ ہی عورت تو اس میں ہار مرائی آ دی یہ ایک پیٹن بن گیا اور ہم نے ریچ پیٹیشن کی بھی میں اس کو بھی آپ کو میں نے پیٹیشن کی ہے سپریم کو میں جو لگائی نہیں رہے کازی فائدیس صاحب کازی فائدیس صاحب یہ بار بار کہتے تھے اور دالت میں ان کے یاد کرانا چاہتا کہ جس دن فائل ہو جائے چودہ دن کی اندر لگنی چاہیے میری پیٹیشن چودہ دن سے زیادہ ہو گیا نہیں لگی